اس لیے صحابہ کے دل میں صرف عظمتِ خدا اور عظمتِ مصطفیٰ ہے یہ نجان لینے سے ڈرتے ہیں نجان لینے سے ڈرتے ہیں سمجھنایا اگر کسی نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی تو سمجھ لینا وہ بھی بھٹک گیا اور کسی نے اگر اہلِ بیعت کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کر دی تو سمجھ لینا وہ بھی راستے سے کٹ گیا صحابہ بھی ہیں اور اہلِ بیعت بھی ہیں جو ہر نماز میں دعا کرتے ہو یا اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا تو انعام اہلِ بیعت پہ بھی اللہ کا ہے اور انعام صحابہ پہ بھی اللہ کا ہے دونوں پر اللہ کا انعام ہے تیری کیا وقت کیا ہے کہ تُو بھونکتا ہے کتے کی تاری اب آگے سنو در آگے چلو تو اس لیے کہ بات لمبی ہو جائے گی اگر ادھر جاؤں گا تو اس لیے مجھے یہی رہنا ہے کہا حسین کو پیش کروں گا میں کسی کو کوئی اعتراض سب خاموش تو بولے جاؤ حسین سے جا کر کے پوچھو کیا کرو پوچھو شادی کرانا چاہتے ہیں مولا حسین سے پوچھا گیا حضور شادی کرانا جاتے ہیں کیا مرضی ہے جواب سنو جواب سنیں آج کا نٹھلہ سمجھ رہے ہیں آپ اببہ شادی دھونتا پھر رہا غریب رشتہ دھون رہا ماں رشتہ دھون رہی ہے نٹھلہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا تیری مرضی کا میں تو شادی وہیں کروں گا جہاں میں چاہتا ہوں اور نٹھلے کان کھول کے سن لے تیرا باپ تیرے لیے غلط نہیں سوچے گا تیری ماں غلط نہیں سوچے گا تیری ماں غلط نہیں سوچے گی سن لے یہ جو اپنی مرضیوں کی کر رہا نا تین مہینے کے بعد شادی کے میں نے چوکھیوں میں اور تھانوں میں کھڑے وہ دیکھیں یہ نٹھلے سارے بھوت ادھر گئے تین مہینے میں میں نے کہا کیا ہوئے بلے مولانا پھس گیا تھا آنکھوں پہ چشمہ ہی لکھ گیا تھا اور پھر اببہ بھی کہہ دے اور خاندانی بھی کہہ دے کہ تُو نے خدا کے بڑھ کے کی دی ہم تو کچھ تھے ہی نہیں اب جھیل اسے ہاں کوٹو اور کچھریوں میں فیصلے ہو رہے ہیں ان کے یہ کاغذ کی ناؤ ہے آج کا عشق آج کی محبت کاغذ کی ناؤ تھوڑی دیر تک اچھی لگتی ہے اس کے بعد گل جاتی ہے یہ اور ایک بات بتا دوں میں اگر کوئی لڑکی تم سے کہے میں تیرے خاطر دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں تُس سے شادی کرنے کے لیے سب کو ٹھکرا دوں گی رکشہ چلانے والی کی لڑکی سے شادی کر لینا اس سے مک جملہ سن لو بڑا ہارڈ ہے مگر ہے بھی سچ تم کو ہوگے مولانا کیسے لیے اتنا ہارڈ جملہ کیوں بول دیا تو سن جس ماں نے نو مہینے اس بے غیرت کو اپنی کوک میں رکھ گئے جس باپ نے اپنی انگلی پکڑ کے اسے جوان کر دیا ارے جب وہ اپنے ماں اور باپ کی نہ ہو سکی تو تیری کیسے ہو پائے گی تیرے خاطر اس نے ماں باپ کو ٹھکرا دیا تو کل کسی اور کے خاطر تجھے بھی ٹھکرا سکتی ہے اللہ سبحان اللہ نارے تبیر نارے ریسا ٹھکرا سکتی ہے بھولو بھائی ٹھکرا سکتی ہے کہ نہیں اس لیے شادی کرو تو ماں کی رضا مندی سے شادی کرو تو بھائی کی رضا مندی سے شادی کرو تو بات کی رضا مندی سے شادی کرو تو سب کی رضا مندی سے شادی ایسی ہو کہ تیری شادی میں سارا زمانہ شاد ہو مولا حضان جے کا شادی کرانا چاہتے ہیں وفادار باپ کا وفادار بیٹا متقی باپ کا متقی بیٹا نیک باپ کا نیک بیٹا اچھے باپ کا اچھا بیٹا سابر باپ کا سابر بیٹا جنتی باپ کا جنتی بیٹا کہا کس نے کہا کس نے کہا کس نے کہا میری شادی کہا امیر المومنین حضرت عمر نے بھیجا پھر رابزیت کے موں پہ تھپڑا آج اگر رابزیت کا چہرہ لال نہ کر دوں تو بات کہنا آج چہرہ لال نہ کر دوں تو تھپڑو سے پھر رابزیت کے موں پہ تھپڑ اگر حسین کو عمر سے کوئی ٹینشن ہوتی تو کہتے عمر کون ہوتا میری شادی کرانے والا یار اپنے دشمن کی ہم شادی کیسے پسند کر لیں گے دشمن کا رشتہ کیسے قبول کر لیں گے حضرت حسین نے کہا جو امیر المومنین کی مرضی وہ حسین کی مرضی لیکن ایک کام کر لو میں تو راضی ہوں مگر پہلے بابا علی سے پوچھ لو بابا یہ حسین درس دے رہے ہیں قیامت تک کے نوجوانوں کو شادی کرو تو ایک بار اس باب بوڑے کو بھی دیکھ لو جس نے تیرے خاطر خون اور پسینیں بہائے ہیں شادی میں بی بی تیری ہی آتی ہے برا تیری جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ خوشی تیرے باپ کو ہوتی ہے تیری ماں کو ہوتی ہے کہا میں تو راضی ہوں امیر المومنین کی رضا میں راضی لیکن ایک بار بابا علی سے پوچھو لوگوں مولا کائنات حیدر کرر کی بارگا میں عمر کے قاسد پہنچے اور جانے کے بعد میں کہا حضور آپ کے بیٹے کا رشتہ لائے آپ کے بیٹے کی شادی کرانا چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کی منگنی کرانا چاہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کس نے بھیجا رافظیت کے موں پہ پھر تھپڑ کہا عمر نے بھیجا اگر علی کو عمر سے کوئی ٹینشن ہوتی تو کہتے عمر کون ہوتا ہے میرے بیٹے کی شادی کرانے والا مگر علی نے جواب دیا اگر عمر نے بھیجا ہے تو کہہ دو رشتہ مکہ جو عمر کی مرضی وہ علی کی مرضی براہ با دسوار اللہ رافظیت کا چہرہ لال نہ کر دوں میں حسین کی سیرت سے تو میرا نام نہیں کدھر ہو جو اپنی بنائی روایتیں پیش کرتے ہو اپنی تاریخیں پیش کرتے ہو حسین کا تو رشتہ عمر کی مرضی سے ہوا یا اردنا بول دے رہا سبحان اللہ اور سور سے بولو سبحان اللہ تین کتابوں کے حوالے سے بول رہا ہوں کوئی یہ نہ کہہ جاں مولی صاحب کہاں سے بول گئے حائے 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 حضرت علی نے کہا جو عمر کی مرضی تو علی کی مرضی مولا حسین نے کہا امیر المومنین کی مرضی حسین کی مرضی ادھر سے ہری جھٹی لڑکے والوں کے اب بات آئی لڑکی بات آئی اور اسلام میں یہ ہے کہ جب تک دونوں راضی نہ ہوں جب تک نکاح نہیں ہوگا جب تک نکاح زور سے بولیے دونوں کو راضی ہونا ضروری ہے آپ کے ہاں جب نکاح ہوتا ہے تو جب اجازت لیتے ہیں تو لڑکی سے بھی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں بولیے یا نہیں لیتے ہیں لڑکی کے پاس جاتے ہیں ایک وکیل بنتا دو گواہ بنتے ہیں وہ گواہ اچھے بنا لیا کرو داری ملنے نہ بنایا کرو یہ بھی میں بتا رہا ہوں ہاں شریعت میں گواہ کا باشرہ ہونا ضروری ہے ہاں بلکہ ڈاریک جو نکاح پڑھا رہا وہ جا کے اذن لے دو گواہوں کی موجودگی میں سب سے بہتر نکاح یہ ہے یہ وکیل ہوتا وہ امام سے کہہ رہا ڈک مار کے کہ میرا بھی حصہ دے اربی تیرہ کائے کا حصہ ہے کہ میں وکیل نہ بناو اربی تیرہ کائے کا حصہ ہے کہ میں وکیل بن گیا اس غریب کو رے دے پھرے ایک کو دگاو اور کہیں نہ کہیں لے بھی رہے کوئی سو دو سو داب بھی لے امام سے لے لیتے ہیں اربی تیرہ کائے کا حصہ مدبن وکی تیرے تو کچھ کام نہیں یہ نکاح فضول ہی ہے سب سے بہتر نکاح وہ ہے کہ جو قاضی نکاح پڑھا رہا وہ ڈائریک جا کے لڑکی سے اذن لے گواہوں کی موجودگی میں باست مانماری ہے کہ نہیں وکیل کا حصہ ہی ختم کامیس اب آگے بڑھنا ہوں میں آگے بڑھنا ہوں اجازت ہے کہا جاؤ شہربانوں سے اجازت لو کسے شہربانوں سے اجازت لو اس کی کیا مرضی ہے حضرت عمر کا قاسد پہنچا اوہ شہربانوں چاہتے ہیں قید کی سنجیر توڑ دی جائے چاہتے ہیں کہ مدینہ میں کسی سے آپ کی شادی کرا دی جائے کسی سے آپ کا نکاح کرا دیا جائے کیا آپ راضی ہو شہربانوں نے کہا یہ ناممکن ہے مر سکتے ہیں ہم قید قبول کر سکتے ہیں کنیز بن سکتے ہیں ہے بھائی توجہ کیا تم نے بیل نہیں دیکھی ہے یہی افسوس کی بات خدا کی قسم کتنی قیمتی میں بات پیش کر رہا ہوں میں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا تو خالی کرسی بیٹھتے ہیں اور کچھ بھی نہ بولوں ڈیڑھ گھنٹا تو میں ایسے بھی گزار کے چلا جاتا ہوں لیکن آج اتنی قیمتی میں باتیں بتا رہا ہوں مجھے خود پتہ نہیں چلتا میری تقریر کا ٹیم کب گزر گئے اور آپ کو یقین نہیں آرہا تو دیکھ لو میری تقریر ایک گھنٹا سے زیادہ ہو چکی ہے ہاں یہ گھنٹا بیس منٹ ہو چکی ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور میرے حساب سے شروع ہوئی ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو کان کھول کے سن لو پانچ منٹ بول کے ہٹ جاؤں گا کرسی سے پھر کرتے رہنا پھر تاریخ بھی اب جلدی نہیں دوں گا تم سوچتے ہوگے جب چاہو جب بلالو یہ حسین کے مہینے کا سطح تھا کمیٹی والوں نے پھون کی حضرت ابھی پیچھے آپ آئیتے لوگوں کا دل نہیں بھرا اس بار تشریف لائیں اور میں پھر آیا بڑی محبتوں کے ساتھ اور جس محبتوں سے آپ نے بلایا اسی محبتوں سے آپ سن بھی رہیں آپ ادھر ادھر جھالر گاگر کو نہ دیکھیں میرے جملوں کو دیکھیں میں حسین کی سیرت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے توجہ کریں کہا شہربانو شادی کر سکتی ہو کہا نامنکی کنیز کی زندگی گبارہ ہے قیدی کی زندگی گبارہ ہے مر جائیں گے تختہ اتار پر چل جائیں گے لیکن شادی نہیں کریں گے لوگوں جب شہربانو نے بلکل ڈائریکٹ منا کر دیا تو قاسد نے کہا شہربانو یہ فیصلہ تمہارے اوپر عمر نے رکھا ہے اگر تم چاہو تو ایک بار لڑکے کو دیکھ لو اگر پسند آئے تو ہاں کرنا پسند نہ آئے تو نہ کرنا فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہنے لگی یہ عمر کا فیصلہ ہے کہنے لگی یہ فیصلہ عمر کا نہیں ہے عمر تو اس فیصلے کو فالو کر رہا ہے یہ قانون تو کسی اور نے بنایا ہے کہا کس نے کہا مدینے والے محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے ہمارے اسلام میں جب تک لڑکا لڑکی دونوں راضی نہ ہو جب تک نکا نہیں ہوتا جب تک شادی نہیں ہوتی شہربانوں نے کہا میں نے تو سنا تھا عمر بہت سخت انسان ہے عمر بہت پاور والا انسان ہے عمر بہت سخت دل انسان ہے میں تو ڈر رہی تھی پتہ نہیں عمر میرے ساتھ کیا کرے گا لیکن عمر کی یہ نرمیاں کہ شادی کو میں ہاں کروں تو ہوگی نہ کروں تو کوئی زبردستی نہیں کہا ہاں یہی اسلام کا قانون ہے شہربانوں نے کہا وحر اسلام تیرے قانون پر میں قربان قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے وحر اسلام وحر اسلام میں تیری عظمت پر قربان قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے میرے یہاں کا یہ قانون نہیں ہے کہا یہاں کا تو یہی قانون ہے شہربانوں نے کہا جب یہ قانون ہے تو کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے میں اس بات پر راضی ہوں اگر نوشہ پسند آئے گا تو شادی ہوگی پسند نہیں آئے گا تو نہیں ہوگی قبول ہے یہ بات ادھر سے بھی ہڑی چھنٹی مل گئی ہے اور ادھر سے بھی ایک وقت ایسا آیا ہے شہربان اور مولا حسین ہے اب توجہ کرنا سرہا شہربان اور مولا حسین ہے مجمع میں سے اگر کسی کو اچھا لگے تو ایک نہیں دو بھی دو نہیں چار بھی نہیں کھڑے ہو کے نعرہ لگا سکتے ہیں جب بات پوری ہو جائے بات دل کو چھو جائے عظمت حسین پڑھ رہا یہ حسین کی عظمت کوئی چھوٹی موٹی عظمت نہیں ہے جسے مجھ جیسا نکارہ خطیب بیان کر سکے حسین کی عظمت وہ ہے جس کو حاملانِ عرش کے فرشنے بیان کرتے ہیں وہ ہے تیرے حسین کی عظمت سن اپنے حسین کی عظمت سن مجھ نکارے کی زبان سے سن سن ایک وقت وہ آیا دونوں کو لایا گیا لوگوں بیچ میں پردہ ہے ادھر آقا حسین ہے ادھر ملکہ ادھر شہزادی ایران شہربانو ہے ایک وقت کے لیے کہا گیا تھوڑی دیر کے لیے پردہ ہٹاؤ تھوڑی دیر کے لیے چلمن ہٹاؤ تھوڑی دیر کے لیے چلمن ہٹاؤ تھوڑی دیر کے لیے چادر ہٹی چادر جب ہٹی تو کہا گیا شہربانو ہونے والے نوشہ کو دیکھ شہربانو ہونے والے شوہر کو دیکھ شہربانو اس لڑکے کو دیکھ جس سے تمہاری شادی کرانا ہے اب پسند نہ پسند تمہاری اوپر ہے اے لوگو ذرا دل کے کانوں سے سننا تاریخ بتا رہی ہے شہربانو کے سامنے سے پردہ ہٹا شہربانو کی نگاہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی شہربانو تڑب گئی تڑب کے بولی عمر قسم کھا کے کہتی ہو یہ چہرہ جو میرے سامنے ہے اس چہرے کو میں نے خوابوں میں ایک بار نہیں بلکہ سو بار دیکھا ہے کوئی دکھانے والا بار بار دکھاتا ہے اور ہر بار یہی بناتا ہے شہربانو تیرا شوہر یہی ہوگا یہی ہوگا یہی ہوگا شہربانو شہربانو اب درہا سنیئے دل تھنڈا ہو جائے گا شہربانو سو بار دیکھ چکیئے چہرے کو خواب میں ایک بار نہیں سو بار دکھانے والا بار بار دکھاتا ہے ہر بار یہی بتاتا ہے شہربانو تیرا جوڑا یہی ہوگا تیرا جوڑا یہی ہوگا یہی ہوگا یہی ہوگا ارے میں نے جو آج تک راجے مہراجوں کو تھکرایا یہ وجہ تک پرنا تھا گھمنڈنا تھا بلکہ میں تو قسم کھا چکی تھی شادی ہوگی تو خوابوں کے شہزادے سے ہوگی شادی ہوگی تو خوابوں کے شہزادے سے ہوگی یہ تو میں قسم کھا چکی تھی اس لیے مہراجوں کو تھکراتی نہیں اس لیے شہزادوں کو تھکراتی نہیں میں نے سوچا تھا یا تو زندگی کبارہ رہ کے گزرے گی اور اگر شادی ہوگی تو اس خوابوں کے شہزادے سے ہوگی امار جو تمنہ ایران کی شہزادی بن کے پوری نہ ہو سکی وہ تمنہ مدینے کی تیدی بن کے پوری ہوگی اور جب دونوں طرف سے رضا مندی ہوئی تو حضرت علی نے نکاح پڑھایا کس نے کس نے زور سے بول زور سے حضرت علی نے مولا حسین کا نکاح پڑھایا اور حضرت عمر نے مہر کی رقم اپنی طرف سے ادا کر دی یادرہ زور سے بول دو اور یہ شادی ہوگئی اور کربلا میں جو حسین کے ساتھ شہربانو شہربانو کا ذکر آتا ہے وہ یہی شہربانو ہے یہی شہربانو ہے اور جب کربلا میں پہنچے ہیں اور جب کربلا میں پہنچ کے مولا حسین شہربانو کے خیمے میں جاکے ایک جملہ بولے آشوری کی ران بس وہیں آ جاؤ اور اپنی بات بھی میں یہیں ختم کروں پھر کبھی موقع ملا تو آگے بڑھوں گا بہت لمبی میری تقریر ہو گئی ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا بولتے بولتے اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائیو مولا حسین نے کہا شہربانو جو عیش تمہیں ایران میں ملا شاید مجھ سے نکاح کرنے کے بعد نہ مل سکا میرے نکاح کے بعد کبھی کھانا بھی ملا اور کبھی تمہیں فاقے سے بھی سونا پڑا وہ ریشمی لباس حسین تمہیں نہ دے سکا جو شاید تمہیں ایران میں ملتے تھے میں خوش ہوں اپنے بچوں کو لے کے کربلا سے کہیں دور چلی جاؤ یہ شہربانو سے بھی کہا ان کے ساتھ جا کے زندگی گزار لینا آخری جملہ سنو مزا جائے گا شہربانو ان کی آنکھ میں آنسو آگئے کہا آقا حسین کسی بات کرتے جو رتبے اور مرتبے میرے باپ ایران کے پادشاہ مجھے نہ دے سکے وہ رتبے اور مرتبے آپ کے نکاح کے بعد مجھے آپ نے آتا کیے شہربانو نے کہا حسین جب میں ایران میں نکلتی تھی تو لوگ عدب سے کھڑے ہو کے کہتے تھے ہوشیار خبردار شہزاد یہ ایران آ رہی ہے یہ مرتبے میرے مجھے ایران میں ملے تھے لیکن جب سے میں نے آپ سے نکاح کیا تو مجھے یقین ہے کہ اب میرا مرتبہ یہ ہو گیا کہ میدان محشر میں جب شہربانو اپنی قبر سے اٹھے گی تو منادی ندا دے گا اہل محشر اپنی نگاہوں پہ جھکا لو فاطمہ کی بہو شہربانو آ رہی ہے ایران کی شہزادی ہونا اور ہے فاطمہ کی بہو ہونا اور ہے حسین شہربانو کے لال فاطمہ کے لال سے زیادہ افضل نہیں ہے کربلا میں اگر کٹیں گے تو پیلے شہربانو کے لال کٹیں گے اس کے بعد فاطمہ کے لال کی پرانچانے دی جائے گی اوہ حسینی ہو اکرفاقی سچے حسینی ہو جان جائے تو جائے لیکن ہماری حسینیت پر آنچ نہ لے پائے یہ حسینیت ہے آپ نے وعدہ کیا ہے حرام سے بچیں گے شادی کریں گے تو انشاءاللہ شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و عباد رکھے سچا حسینی بنا کے جلائے سچا حسینی بنا کے سلائے سچا حسینی بنا کے اٹھائے اسلام زندہ بات قوم مسلم پہندہ بات کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں ایک بار کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام زندہ بات وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم